اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سید عبد الرحمن ہے اور میں کراچی سائیکیٹرک ہاسپیٹل کی طرف سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں وہاں پہ ایزا سائیکیٹریس بھی کام کرتا ہوں اور ہاسپیٹل کا مینجنگ ڈریکٹر بھی ہوں یہ تھوڑی سی ویب سیریز ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس میں آپ سب لوگوں کو عام لوگوں کو جو ہے نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ سیریز ہم بنا رہے ہیں تو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈپریشن کے بارے میں جس کو ہم اردو میں یاسیت یا بے انتہا اداسی بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں کئی سمٹمز ہوتے ہیں کئی پریشانیاں ہوتی ہیں جو مریض کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے اداسی بے جا اداسی مریض بہت اداس ہوتا ہے اس کے بہت تھکن محسوس ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کو سر میں درد ہو سکتا ہے اس کو چکر آ سکتے ہیں اس کی نین یا تو اکثر ہوتا ہے کہ نین بھڑ جاتی ہے وہ زیادہ سوتا ہے بلا وجہ اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نین اڑ جاتی ہے بلکل اور کبھی کبھار اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے وہ بلا وجہ زیادہ کھانے شکر دیتا ہے اور کبھی کبھار بھوک بلکل اڑ جاتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یہ دپریشن کے علامات ہیں اس کے علاوہ بھی اور کچھ چھوٹی موٹی اور علامات بھی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ جیسے جسم کی باقی بیماریاں ہیں نزلہ، زکام، ٹی بی، ٹائفوئیڈ وغیرہ کسی گردے کی بیماری، ادھر کی بیماری ایسے ہی دماغ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں بیزتی فیل کرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے آپ کو، مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے پیاروں کو کسی کو بھی ہو سکتی ہے ریسر جی کہتی ہے کہ ہر چوتھا فرض جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ضرور ہے فرض ایسے کر لیں گا گھر میں چار افراد ہیں ماں باپ بیٹا اور بیٹی تو ان میں سے کوئی ایک نہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کا اب یہ سن عام مریض کیسے نظر آئے آپ کو کہ بھئی یہ نفسیاتی بیماری سے میں مبتلا ہے کے نہیں اس سے اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ہر کوئی اداس ہوتا ہے ہر کوئی کبھی نہ کبھی پریشان ہوتا ہے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خوش ہوتا ہے تو اس کو ہم بیماری نہیں کہتے بیماری تب کہتے ہیں جب یہ اداسی حد سے بڑھ جائے مطلب کہ کوئی چھوٹا موٹا سا کوئی پریشانی کی بات ہو بہت چھوٹی اور وہ اس کی اداسی لے کے بیٹھ جائے اداسی چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے مہینوں اور سالوں ہو گئے اداسی نے ختم ہو رہی اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہا تو ہم اس کو بیماری کہیں گے کبھی کبھار تو کوئی چھوٹی موٹی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی مریض جو ہے وہ اداس ہوتا ہے اور یہ سب کیفشت اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ کام نہیں کر رہا پڑھتا ہے تو پڑھ نہیں پا رہا اپنی آپٹمم جو ہے وہ زندگی نہیں جی پا رہا لوگوں سے مل نہیں رہا اور بلا وجہ کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر بھی ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو ڈپریشن ہو گیا یا اس کو یاسیت کی بیماری ہو گئی ہے گبرائی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب اس مومنٹ پہ ہمارے پاس بہت افیکٹیو بہت اچھی عدویات موجود ہیں اس کا ہم علاج جو ہے دوائیوں سے کرتے ہیں جس سے بہت بہتری آتی ہے مریض کے اندر مشینی علاج بھی کیا جاتا ہے جس سے جو خاص طور پر جن مریضوں کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا خودکشی کی کوشش کر چکے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے مشینی علاج بہت جلدی مریض کو صحیح کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم مریضوں کو داخل کر کے بھی علاج کرتے ہیں جو ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس سے دو تین فائدہ یہ ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو چوبیس گھنٹے اس مریض کی رکھوالی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی چوبیس گھنٹے پریشان ان کے کام پہ جائیں یا اس کا خیال رکھیں اس سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں گھر والے اور ظاہر سی بات ہے ہسپتال میں ہوتا ہے ہمارے ٹرینڈ ڈاکٹرز ٹرینڈ عملہ بہت اچھی طریقے سے مریضوں کو خیال لگتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے مریض اور ایسا اس سے بچت ہو جاتی ہے ہسپتال اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے عملہ ٹرینڈ ہوتا ہے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی ہم تو نفسیاتی مریض تھوڑی ہیں ہم تو بس اداسی ہے تھوڑی سی ایسا بلکل نہ سوچیں اپنی زندگیوں کو واپس ٹریک پلائیں ایک خوشحال زندگی جییں اور کراچی نفسیاتی اسپتال آئیں اور اپنا مستقبل اپنے ہاتھ ملیں شکریہ